اسلام علیکم منڈی بتموش فرام آر کارنٹین ہوتیل ان ہانگ کانگ بات کرنی ہے ڈسپلن کے بارے میں اپنے کام میں سیکسیس چاہیے چاہے وہ جوب ہو بزنس ہو کچھ بھی ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے ڈسپلن کتنے وجہ کام پر آنا ہے پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کیسے بہتر کرنی ہے ٹوڈو لس کو کیسے فالو کرنا ہے کچھ کام جو پسند نہیں آرہے مزے کے نہیں ہے اس کو کرنا ضروری ہے اس سب چیزوں کے لیے پرائیٹیزیشن کے لیے کیا ضروری ہے ڈسپلن کس کسٹومر کو آج کال کرنا ضروری ہے کس کا ایویل کا جواب دینا ضروری ہے ٹریننگ کا کیا ضروری ہے آج کیا پڑھنا ضروری ہے وہ ساری چیزیں جو ورک ریلیڈڈ ہیں ان سب چیزوں کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہے کام بہتر کرنا ہے ڈسپلن کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کتنا کھانا ہے کیوں کھانا ہے کب کھانا ہے ایکسائز کرنی ہے نہیں کرنی ہے کیسے ایکسائز کرنی ہے کیا ایکسائز کرنی ہے ان ساری چیزوں کے لیے ڈسپلنگ ضرورت ہے سونا کتنا ہے ڈسپلنگ ضرورت ہے تو ہیلتھ اور فٹنس بہتر کرنی ہے تو ڈسپلنگ ریلیشنشف بہتر کرنی کے لیے بھی ڈسپلنگ بہت ضروری ہے کس کو ٹائم دیا ہوا ہے کس طرح ٹائم پہ پہنچنا ہے کمٹمنٹس کو کیسے پورا کرنا ہے ٹائم کس کے لئے نکالنا ہے کالیٹی ٹائم کس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے ریلیشنسٹ ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں کسی کو میسج کرنا ہے کسی کو میسج جواب دینا ہے کسی کے لیے خاص لوگ کے لیے ٹائم نکالنا ہے ان سب چیزوں کے لیے برڈے زیاد رکھنی ہے انیورسلی زیاد رکھنی ہے ان کو پلان کرنا ہے اس پہ سپیشل اوکیشنز پہ کچھ کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ریلیشنسٹ سے ریلیٹڈ ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے ڈسیپلنز روڈیو اس کے لیے بھی تو ہر چیز کے لیے اپنے ہیپنیس لیول کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے موٹیویشن لیول کو بہتر کرنے کے لیے بھی ڈسیپلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے گرائٹیٹیوڈ شکر قزاری چیزوں کو نوٹس کرنا اچھی چیزوں کو اکنالج کرنا اپنے تھوٹس کو کنٹرول کرنا فوکس کرنا پوزیٹیو چیزوں پہ ان سب چیزوں کے لیے ڈسیپلنگ کی ضرورت ہے تو جنرلی ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے میں کیا کرنا ضروری ہے اور اس مقتل میں کیا کرنا چاہیے لیکن وہ ڈسیپلنگ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم واقعی وہ کرتے ہیں جو میں پتا ہوں میں کرنا چاہیے تو کوسچن یہ کہ کیا کریں ڈسیپلنگ اتنا امپورٹنٹ ہے کیسے اس کو بہتر کریں تو دو تھوٹس ہیں اس ریلیٹڈ اس کو چونکہ شورٹ رکھنا ہے تو صرف دو تھوٹس ہیں پہلی تو یہ کہ ڈسیپلنگ کا تعلق بھی ہمارے کمیٹمنٹ لیبل سے ہے کہ جو ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارا کیا کمیٹمنٹ کتنا زیادہ ہے وہ جو گول ہے ہمارا جو ابجیکٹیو ہے ہم کتنا کمیٹڈ ہیں اگر ہم کمیٹڈ ہوں گے تو ڈسیپلنٹ بھی ہمارا بہتر ہو جائے گا تو کمیٹمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے کمیٹمنٹ سوچ سمجھ کرنے کی ضرورت ہے کسی کو ٹائم دیں تو سوچ سمجھ کے ٹائم دیں کہ کیا واقعی ہم سیریس ہیں یا نہیں ہیں چاہے کوئی پروجیکٹ ہو چاہے کسی سے ملنا ہو یا کوئی لانگ ٹرم ڈریم یا گول ہو کتاب لکھنی ہے ڈسیپلنگ ضرورت ہے ریگولرلی ہر روز یا ہر ہفتے ایک چپٹر لکھنا ہے تو کمیٹمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ واقعی وہ کتاب پبلش کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے منڈے ویٹمش ویڈیو بنانی ہے کتنا کمیٹڈ ہے کہ ہر منڈے کو ویڈیو بنانی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کہاں بھی بیٹھے ہوں کہیں بھی بیٹھے ہوں کرنا ہے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے تو کمیٹمنٹ ہوگا تو ڈسیپلنگ بہتر ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ ڈسیپلنگ کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں کیسے ٹرین کریں گے فور ایزامپل ایک چیز اٹھائیے اپنی لائف میں سے ٹائم پہ اٹھنا صبح جو کہ بہت سارے لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے اگین ڈسیپلنگ کی وجہ سے کہ ٹائم پہ اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے پتہ ہے رات کو کتنے بیجے سونا چاہیے پتہ ہے کہ اب ہمیں فیس بک بند کر دینا چاہیے اب ہمیں نیٹ فلکس بند کر دینا چاہیے یا ہماری جو فیوریٹ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو بند کرنا ہوگا داکہ ہم سو جائیں ٹائم پہ داکہ ٹائم پہ اٹھ سکیں لیکن وہ نہیں ہوتا ہے تو ٹرین کریں اپنے آپ کو آج سے ایک چیز اٹھائیں لائف میں اور اس پہ کام کریں اتنے بجے سونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے فون بند کرنا ہے نیٹ فلکس بند کرنا ہے بک بند کرنی ہے اور آنک بند کرنی ہے نیند آئے چاہے نہ آئے وہاں سے سٹارٹ ہوگا ایک چیز اٹھائیں لائف میں اس پہ کام کیا کام کیا کام کیا پہلے دن تکلیف ہوگی دوسرے دن تیسرے دن چوتی دن ہفتے بھر دو ہفتے بعد عام طور پر 40 days لگتے ہیں زبر 10 habits کو ٹھیک کرنے میں 40 days میں اگر habit ٹھیک ہو گئی تو ایک چیز life کا discipline بہتر ہو گیا کہ سونے کا discipline سا ہی ہو گیا تو اٹھنے کا discipline ٹھیک ہو جائے گا سونے اور اٹھنے کے time سے بہت ساری چیزیں life میں بہتر ہو جائیں گی اسی طرح سے پہر ایک اور چیز پکڑے life میں health and fitness related ہو چاہے relationship related ہو چاہے ایک چھوٹی سی چیز کہ جب میں کسی کو time دوں گا تو وہ time میرے لیے بڑا سیریس ہوگا جب کسی سے میں کہوں گا کہ میں آپ کو کل کال کروں گا تو انہی لیے بڑا سیریس ہوگا تو اپنا آپ کو train کریں ان چھوٹے چھوٹے commitment کو پورا کرنے میں بس یہی thoughts تھے آج کے لیے thank you for watching